موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرائین پرسنیلٹی اف دی ویک میں ہوں آپ کی مہزبان افشا مالی ناظرین پاکستان میں ریسلنگ کو بہت پسند کیا جاتا ہے یہ لوگوں کا پسند لیدہ کھیل ہے اس سال بھی ریسلنگ کا ایک ایوڈ منقق کیا جا رہا ہے جو آج ہی ہماری مہمان شخصیت ہیں ویسے تو ان کا تعلق تصوق اور پیر گھرانے سے ہیں لیکن انہوں نے ہی اس ایوڈ پورگنائز کر آیا تھا اور اس ایوڈ کے ابھی بھی وہ سیئے ہوئے ہیں اور اس سال بھی وہ آر او پی کا یہ ایوڈ کرانے جا رہے ہیں آج ہی ہماری مہمان شخصیت ہیں پیر سید آسی ملشا اسلام علیکم سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق پیر گھرانے سے ہیں آپ کا جو یہ سلسلہ ہے یہ کس سے منسلک ہے اس بارے میں کچھ ہمیں ناظرین کی بتائیے ہوئے ہیں سب سے پہلے تو بڑا شکریہ آپ کے انوائیٹ کرنے کا ہم لوگ قاضی مشلی سازات ہیں اور سن سیون ہنڈی ایرز اسلامباد کے لوکل سے ہیں اور ہمارے بزرگوں میں جو بڑے نام ہیں اس میں بری مام سرکار کا حضرت سخی شاہ مزمل سرکار کا اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایم دا تھرٹی ایٹھ ڈسینڈنٹ آف حضرت مولا علی علیہ السلام شجرے کے حوالے سے اور جو میرے مرشد ہیں جو میرے سپیرچول لیڈر ہیں وہ ایک زندہ ولی ہیں حیات ہیں ولی ویسے زندہ ہی ہوتا ہے لیکن وہ اپنے ایک عبادت میں مشغول ہیں تو درگا شریف ہماری اخت لیون میں یہی ہمارا قرآنہ گاؤں تھا بیخان سیدہ کے نام سے تو یہی پہ ہم لوگ کے نحاش پہ دیر ہیں اچھا یہ موٹسلی یہ سننا جاتا ہے کہ جو پیر سرانے سے تعلق رکھتے ہیں یا جو کسی گردی کے حوالے سے ان کا تعلق ہے وہ مطلب کہ دنیا سے علایدہ ان کی ایک دنیا ہوتی ہے اور وہ اس کے علاوہ دنیا داری کے کوئی کام نہیں کرتے تو یہ رسلنگ کے شوق کیسے پیدا ہو اس سے کیا تعلق تھا اور کیسے جڑا اب یہ جو روحانیت کے بارے میں جو لوگوں کی رائے ہیں اس کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ صوفی جو ہوتا ہے بیسیکلی وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے ان کانٹیکٹ ہوتا ہے سپیرچول پاورز کے ساتھ آپ یو کن سے کہ اللہ وعدہ اللہ شریک کے جو نائبین ہیں جو اس کی طرف سے اپوانٹڈ لوگ تھے ان کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہوتا ہے جس کو طریقت بھی ہم کہتے ہیں طریقت میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ طریقہ کہ جس طریقے کے تحت اللہ سے اور روحانی طاقتوں سے فیض بیا جاتا ہے اور پھر عوام میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے تو یہ کنیکشنز ہوتے ہیں بیسیکلی صوفی کنیکٹڈ ہوتا ہے اور دوسری بات کہ یہ ریسلنگ کا شوق کیسے آیا ہم لوگ ہماری پوری فیملی ریسلنگ کی بڑی شوقین ہے اور والد صاحب بھی بڑے شوق سے دیکھتے تھے جس کی وجہ سے اگر آپ کو یاد ہو تو WWF اور کرکٹ کو سیم ٹائم میں پاکستان میں انٹریڈیوز کروایا گیا ہے یا کوئی تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو سکتا ہے تو کرکٹ ایگزیکیوٹ ہو گئی ریسلنگ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکی لیکن اب انشاءاللہ اللہ ہم نے ایک نئی انڈسٹری انٹریڈیوز کروا دی ہے پاکستان میں نون سٹاپ انشاءاللہ کالا یہ انٹرٹینمنٹ کا سلسلہ اب جاری رہے گا تو میں اب کہتا بھی ہوتا ہوں کہ یہ ایچس ای بیگننگ آف نون سٹاپ ایبل انٹرٹینمنٹ پاکستان میں انشاءاللہ کسی کو تشریعات کرنے ہوں کسی کو تشریعات کرنے ہوں اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے جب یہ ایونٹ کرنے کا سوچا اور باعث سے جب آپ نے ریسلز بلانے چاہے تو آپ کو بہت سارے کلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہوگا پاکستان کے حالات ایسے تھے کہ اسے ایک مطلب کہ ایسا زون قرار دیا گیا ہے جہاں پہ ایسی ایکٹیوٹیز پیتفل ایکٹیوٹیز کرنا بہت مشکل سمجھا جاتا ہے تو آپ جن چلنجز کا سامنا کرنا پڑا وہ کون سے ہیں جو سب سے بڑی بات ہے وہ آپ ریسلز کو آمادہ کرنا پاکستان کے لئے اس میں تقریباً دو سے تین سال ہمیں ورکنگ ہوئی ہیں اور ڈفرنٹ کنٹریز میں اس کے جو پرامیٹرز ہیں وہ لوگوں کو پتا نہیں ہے جیسے کہ بہت ساری ابھی جیسے ہم نے سخیہ کے بارے میں بات کی کہ وہ بھی کوئی الگ تھلگ الگ تھلگ نہیں ہوتے اسی طرح لوگوں کی نالج کی بات ہوتی ہے لوگوں کو پتا نہیں ہے بسیکلی کہ وہ چیز ہے کیا کیونکہ بہت ساری جنریشنز ایسی ہیں جنہوں نے جتنے بھی نامی گرامیوں لیاکرام گزریتن کو دیکھا ہونے ہوا تو اس لیے لیٹریچر سے چیزیں لی جاتی ہیں ہیں بھی کافی اچھے لوگ ابھی موجود بھی ہیں تو اسی طریقے سے ہر چیز کا نالج ہونا بہت ضروری ہوتا ہے فرسٹ آپ کی تحقیق پھر تصدیق تو اس کے بعد آپ کی رائے مسترد سمجھی جاتی ہے اس چیز کے اوپر بیس ملکوں میں ہم نے ورک کیا ہے ریسلرز ڈیفرنٹ کمپنیز میں ان کے ساتھ افیلیئٹ ہوتے ہیں تو آپ انڈویجولز کو نہیں لیتے لے نہیں سکتے وہاں پہ کمپنیز ہیں پھر اس کے بعد پاکستان کو جیسے کہ بہت ساری کنٹریز میں وار زون ڈیکلیئر کیا ہوا ہے تو ان کو پھر وہاں سے اپروف بھی نہیں کیا جاتا پاکستان کے لیے ان کو نہیں بھیجا جاتا پاکستان میں اگر ہم لوگ ان کو امادہ کر بھی لیں تو اس تاکہ کافی ساری ہرلنس تھی جو ہمیں آئیں تو پھر ہم نے کسٹی کلیرنس ان کو نہیں ملتی تو ہم نے بہت ساری کمپنیوں کی وہاں پہ جا کے اپنے پاکستان کا جو پوزیٹیو ایمیج تھا جو پوزیٹیو سائیڈ تھی انفرشنیٹلی اب یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ جو پاکستان میں حالات رہے ہیں یا ہم فیس کر رہے ہیں ابھی بھی سٹل لیکن الحمدللہ ابھی وہ وطنہ نہیں رہا جتنا پہلے یہ پاولمز تھے تو اس کو لے کہ کافی نیگٹیویٹی باہر پائے جاتی ہے پاکستان کے بعد میں اور یہ وہ لوگ جانتے ہیں جو بلکل کانسٹنٹلی کانٹینیوزلی اس کو ٹرل کرتے ہیں تو سب سے بڑا چیلنج تھا ریسٹرز کو راضی کرنا پاکستان کے لیے بایدر گریس آف اللہ پاک ہم نے اس کو اچیف کیا الحمدللہ ان کو راضی کیا پاکستان میں لانے کے لیے پھر ایک آپ کی ورکنگ ایسی چیز کے لیے جو آپ کے ملک میں کبھی ایزیکیوٹ نہیں ہوئی اس سے پہلے پھر اس کو ایک تو وہاں سے لانا جیسے کہ سب کو پتا ہے کتنے پروبلمز ہیں انٹرنیشنل پلیئرز کے لیے باستان میں آنے کے لیے پھر اس کو یہاں پہ کنڈکٹ کرنے کے لیے جو ہرڈلز تھی وہ درہ ڈیفرنٹ ایک سیناریو آ جاتا ہے جیسے کہ رنگز یہاں پہ نہیں تھے پروڈکشنز ٹیم یہاں پہ نہیں تھی آپ کرکٹ کی بات کریں آپ فوٹبال کی کریں ہاکی کی کریں تو یہاں پہ کیونکہ یہ گیمز ہوتی ہیں تو ہماری ٹیمز یوز ٹو ہیں ان کو ان کو کیپچر کرنے میں یا سیریسز پروائید کرنے میں تو رسلنگ ایک نئی چیز تھی اور اس لیول پہ سے پہلے کبھی ہوئی نہیں تھی بلکہ ہسٹری میں فرس ٹائم رسلنگ کا اتنا بڑا ایونٹ اور پاکستان میں ای ٹھنک نائنٹی سکس کے بعد اتنے ملکوں کی آپ سمجھ لیں کہ یہاں پہ شمولیت ہوئی اتنے عرصے کے بعد تو چیلنگ دیر آر سو منی چیلنگ جسیل ویر پیسنگ چیلنگ جس اچھے سب سے پر ایشو تو یہ ہی ہوتا ہے کہ جب ایک چیز کسی سے کنیکٹیڈ نہ ہو پہلی دفع کرنا تو اسے مشکل ہوتا ہے تو آپ کو ان کن کن اداروں کا کوپریشن حاصل رہا ہے اداروں میں سب سے پہلے کنسل ہمارا سکیورٹی کا ہوتا ہے وہ ہمارا تو ہے ہی ہے لیکن وہ رسلس کا بھی ہے اس میں سب سے پہلے آرمی اس تفاہ جیسے کہ میں آرمی اور آئی ایس پی آر کہ کافی ہماری حصلا رضائی کی رسلس سے ملاقات بھی کی دیجئے آئی ایس پی آر صاحب میں اور ان کو بھی یقین دہانی کرونی سکیورٹی کے لیے تاکہ ہمیں ایک ریال ایمیج بیسی کے لیے جو ہم لوگ ورڈ یوز کرتے ہیں نا سوفٹ ایمیج آف پاکستان بیسی کے لیے ریال ایمیج آف پاکستان جو ہے وہ سوفٹ ہی ہے لیکن ٹھیک ہے ہر جگہ پہ پرولم یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں باہر کی کوئی پولیسیز ایسی ہیں کہ جو مرضی ہوتا رہے وہ دنیا دیکھتی نہیں اس کو تو ہماری چیزیں نشر ہو جاتی ہیں زیادہ تو ادارے تقریباً سارے ان بورڈ ہیں الحمدللہ اور بڑا سیکسیسفل ہم لوگ اس پہ جا رہے ہیں اور ای ٹھنک اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہیں لیکن ہمیں مین سپورٹ جو ہے وہ وہ آرمین کی بھی ہے اور باقی تمام میداروں کی بھی ہے سپورٹ سپورٹ کے ساتھ بھی کافی انہوں نے بھی یقین دہان نہیں کرائی ہے کافی تاؤن کی انشاءاللہ لوگوں کا فیڈبیک کیسا تھا جب وہ مطلب جو نہیں پتا چلا کہ ایسے کوئی ایونٹ ہو رہا ہے تو ان کی جو شرکت تھی وہ کس لیول پہ تھی اور ان کا فیڈبیک کیا تھا ریسلنگ پاکستان کی ٹاپ فیورٹ گیمز میں سے ایک ہے اور اور لازٹ ٹائم کا جو ایکسپیڈینس تھا اس کے مطابق ہم نے جب اس کو اناؤنس کیا کیونکہ چیلنجز تھے پھر ہم نے پروموشنل ایکٹیوٹیز کی تو ایکزیکیوشن پہ زیادہ فوکس ہونے کی وجہ سے ہم نے مارکٹنگ میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں دیا تو لازٹ تھری ٹو فور ڈیز ہم نے اس کو اوپن کیا ٹکٹ سیلنگ کو آن لائن بھی کیا اور ایڈ ڈا سپوٹ جو آپ کے بنیوز تھے ہمارے ان پہ بھی کیا تو کراچی لاہور اور اسلام آباد کے کتنے بنیوز تھے وہ بالکل فل تھے اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ تین دن کی پبلیسیٹی میں ہم نے بنیو الحمدللہ اسلام آباد میں تقریباً Study آپ نے ٹکٹ کیں کے پرائے فیکرے ہیں اور اس میں کätta لوگ ب 내가 معانی capabilities 京و �و جو پلننگ حے اس کے مطابق لو کسٹ آراؤن ون تھاؤزن اور اس میں وی ای پیس فائف تھاؤزن اور پھر اس میں ایک سیشن ہوتا ہے جو ہر ریسلنگ کمپنی کرتی ہے ہوتا ہے میٹ ان میٹ تو لوگوں کو موقع ملتا ہے اپنے فیورٹ ریسل کے ساتھ پکچر بنوانے کا ان کے آتوگراف لینے کا تو اس کو تھوڑا سام دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کہا پہ سٹینڈ کیا جائے لیکن لو کسٹ اس پہ سٹل ورکن کہ لو کسٹ اتنی ہو کہ وہ کسی بھی عام بندے کے بس میں اس کی دسترس میں دینے چاہیے ابھی جو آپ یہ ایمنٹ کرانے جا رہے ہیں وہ کتنی شہروں میں ہو رہا ہے اور اس کے جو ٹکٹس ہیں وہ کہاں کہاں بھی لیبل ہوں گے یہ ابھی جو ہمارا کراچی 29 آگست 31 آگست ہمارا اسلامباد انشاءاللہ اپننگ سیمی کراچی کلوزنگ سیمی اسلامباد ٹکٹس کی اویلیبیلیٹی آن لائن ہوگی اور بینکس کے ساتھ یا پھر جس طرح لوکل چینز ہیں کراچی کی کراچی کی حوالے سے اسلامباد کی اسلامباد کے حوالے سے ہمارے فیس بک پیج کو ہمارے فیس بک پیج کو ہمارے سوشل میڈیا کو ہماری ویب سائٹ کو ہر چیز کو تو انشاءاللہ اس پہ بہت جلد بائی در فرسٹ آف آگست انشاءاللہ اس پہ ہم انیر کر دیں گے اس کو یہ آپ نے کیسے انتخاب کیا شہروں کا کہ اسلامباد کے بعد آپ کراچی میں کسی اور شہر کی طرف خیال کیونے ہیں اور کراچی میں تو خیر زیادہ حالات خراب ہیں وہاں پہ سیکیورٹی کا ایشو زیادہ ہو سکتا ہے پریشر ہمیں کے بھی کیسے بھی ہے ڈیوان بہت زیادہ ہے پشاور میں فیصلہ بات میں اور لاہور میں لاہور جیسے کہ ہمارا پہلوانوں کا شہر بھی ہے تو اس کو لوجیکلی لوگ کوسٹن کرتے ہیں کہ مس کرنا بنتا نہیں تھا کراچی is a big city دھائی کروڑ سے زیادہ کی عوام جو ہے وہ اس میں ہے کراچی میں تو کراچی سے ہائپ اچھی ملتی ہے پورے کنٹری کو تو جو ہمارا last time experience تھا اس میں وہاں ہمارے ساتھ کافی cooperation بہت better cooperation تھی اور ایک اچھا result ہمیں وہاں سے ملا تھا کراچی میں demand زیادہ تھی کراچی میں venues اچھے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے opening ceremony جو ہے وہ select کی کراچی کے لیے اور closing اسلام آباد کے لیے focus رہے تھا کہ ان دو شہروں کی جو basically کہ ان پانچ شہروں میں جس میں stress زیادہ تھا اور ان دو کو جو ہم نے select کیا وہ صرف اس لیے کہ ہم focus رہیں کراچی بڑا شہر ہے اور جو ہمارا experience ہے previous year کا وہاں سے لے کے last year کا ابھی تک اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس سیزن کو کراچی اور اسلام آباد میں کرتے ہیں اور جو نیکس سیزن ہے اس کو پر انشاءاللہ ہم announce کریں گے لاہور سے start کریں گے اس کو فیصلہ آباد اور پشاور hopefully وہ ان کو رکھا ہوئے ہیں آپ جو رسلرز آ رہے ہیں پاکستان وہ آپ کو مطلب کہ ان کی جو demand ہوگی وہ چارٹ ہی زیادہ کر رہے ہوں گے جس کو آپ کیسے منیج کر رہے ہیں رسپانسل ساتھ لے رہے ہیں کیونکہ ایک مہگا کھیل رہے ہیں یہ کافی expensive ہے یہ آپ اگر کسی سیلیبرٹی کو باہت سے لاتے ہیں پاکستان کے لئے تو ان کے پھر لوازمات بھی زیادہ ہوتے ہیں پینٹری کے حوالے سے ان کے لوازمات ہوتے ہیں آپ نے جو رسلنگ کے ایمانش کروا رہے ہیں وہ صرف کراچی اور اسلامباد کے انتخاب کیوں کیا آپ نے دوسرے شہروں کو کیوں نہیں کیونکہ کراچی تو اس لحاظ سے زیادہ security issue کے حوالے سے sensitive ہے جس کے لئے میں یہ کہوں گا کہ فائیو سٹیز تھے جو ہم نے line up کیے ہوئے تھے اس میں پشاور خیصلہ بار لاہور کراچی اور اسلامباد تو ٹائم جو ٹائم ہم نے چیوز کیا ریسلنگ کی حوالے سے تو وہ صرف دو شہر ہو سکتے تھے اس میں اسلامباد کیونکہ کیپیٹل ہے اس لئے یہاں پہ ہونا ضروری تھا اور ضروری تو خیر سب میں ہی تھا اور کراچی میں بھی اس کی ایک وعبادی اچھی ہے اور ریسلنگ لور وہاں پہ کافی ہیں ماشاءاللہ تو نیکسٹ میں اب یہ دوزنگ مین کہ یہ ہمارا وان آف ایونٹ ہے کہ ہم اس کو ابھی کرے تو پھر باقی رہ جائیں گے تو یہ اگر جو باقی رہ جائیں گے وہ نیکس ٹائم آف ایونٹ ہم نے پلان کیا سال کے اندر ایک سال کے اندر جی آف ایونٹ ہم نے پلان کیا سال کے اندر کر لی رہا پریں گے کیونکہ جو ریسلنگ میں ریسلنگ ورلڈ میں جو ہمیں گرپ چاہیے تھی وہ الحمدللہ ہماری اس کی اوپر آگئی ہے تو اس حوالے سے ابھی ہمارے لیے ایشو نہیں ہے اب جو مین آپ ہرڈل سمجھ لیں چیلنجز سمجھ لیں وہ ہمیں باہر نہیں ہیں اور ریسلنگ کو لانے کے حوالے سے کافی اس میں بہتری آگئی ہے اب ایگزیکیوشن میں ہم فوکس کر رہے ہیں یہاں پہ کچھوڑے بہت ہیں پرولمز انشاءاللہ وہ سال ہو جائیں گے جی ناظرین سب وقت ہوا ایک دیت کا ملتے ہیں دیت کے بعد متوازن وزا فریضہ حج میں جسمانی مشکت اور صحت کا بڑا عمل دخل ہے آزمین حج کے دوران مناسب متوازن اور تازہ رضا کا استعمال کریں تاکہ صحت پہال اور تندرس رہے اور آپ فریضہ حج خوش اسلوبی سے انجام دے سکیں پیشارتی نظر بھی موہ حکومت پاکستان دو رشیدنیا تیری لیکشن دا آگا جی ہمیں کیا ہمارے ووٹ سے کیا ہوتا ہے ہم بوٹر کون ہو سا ہے ہم بوٹر جمہوریت کی جان ہوتے ہیں کروڑوں ہیں کیا نہیں کر سکتے ہمارے ووٹ سے یقومتیں بنتی ہیں ملت چلتا ہے اور ہر ووٹر سے حق کو محفوظ رکھتا ہے الیکشنز ایک دو ہزار تک بوٹ سے بڑے فیصلے کر سکتے ہیں اپنے لیے ملک کے لیے آج کے لیے کل کے لیے ووٹ طاقت لے ووٹ ذمہ داری ووٹ مسٹرد ووٹ سچ ہے ووٹ سچ ہے ووٹ آواز آئی سمسٹرد دعایا اور پچیس چنائے کو آپ بھی الیکشن دوہا کار اٹھارا میں ووٹ دیں ویکم بیک ناظرین اور یہ ایک بزنس وینچر بھی ہے اور یہ ایک بڑی مہنگی گیم ہے تو اس کے لیے ایکوٹمنٹس آئی ہیں ہمارے پاس اور اس میں کافی پیٹریوٹک قسم کے لوگ ہیں جو ملک میں بہتری چاہتے ہیں کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں جن کو اس چیز کا علم ہے کہ جب آپ کے ملک میں سپورٹس بڑھیں گی اور اس سپورٹس کے حوالے سے آپ کے ملک کا نام اگر باہر جانا جائے گا تو ٹوریزم بھی بڑھے گا تو آپ کا ایمیج بھی بہت اچھا باہر جائے گا تو ایسے کمیٹمنٹس ہیں ہمارے پاس کچھ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا اپنی گفرگی دوران کیاں پہ رنگز نہیں ہیں تو آپ کو مطلب اسیونٹ کو ارگنائز کرانے کے ساتھ جگہ ہے اس کو حاصل کرنے میں یا اس کو مینج کرنے میں کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں رنگز لاسٹ ٹائم ایشو تھا رنگز کا تو ہمیں اس کے لئے پھر ٹیکنیشنز بلوانے پڑے باہر سے فرانس سے اور یوکے سے تو وہ تو مسئلہ حل ہو گیا الحمدللہ بھی ہمارے پاس تین رنگ ہیں ایک کراچی کے اندر ہے ایک لاہور کے اندر اور ایک سرام آباد کے اندر تو اس کا ایک ارینہ ہوتا ہے اس کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے ریسلنگ کا تاکہ وہ آرڈینس کیونکہ جو ہمارے یہاں پہ پاکستان میں کوئی ریسلنگ ارینہ بیسیکلی نہیں ہے گراؤنڈز ہیں گریکٹ گراؤنڈ ہیں ہاکی گراؤنڈ ہیں ریسلنگ ارینہ نہیں ہے جو اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ آگے پلان کر رہے ہیں تو جو ارینہ آویلیبل ہیں اس کو تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہم اس کے ریسلنگ کے مطابق دھال لیتے ہیں اس کو تو یہ نہیں ہے جو لاسٹ ایر آپ کے جو ریسلنگ آئے تھے وہ کون تھے اور جو اس سال آ رہے ہیں وہ کون سے ریسلنگ ہیں اور کن کے ممالک سے ان کا تعلق ہے جی لاسٹ ٹائن آل تگیدھر ایٹین کمٹریز تھیں جس میں ڈیوڈیوی سٹار بھی تھے ویڈ بارٹ سٹو بینٹ کے نام سے ہیں وہ ہولی وڈ سٹار بھی ہیں اور کالیٹو تھے وہ بھی ڈیوڈیوی سٹار ہیں تو انہیں کٹیگریز ہوتی ہیں آپ نے پھر اس کی پاکستان کے حوالے سے آپ کی مارکٹ کے حوالے سے آپ نے بزنس وائیبیلیٹی بھی دیکھنی ہوتی ہے کہ آپ ان کو افورڈ بھی کر سکتے ہیں تو اس کو نہ بیلنس کر کے لانا کرتا ہے کٹیگریز کو تو ایٹین کنٹریز کے لوگ تھے لازٹ ٹائم انشاءاللہ اس دفعہ بھی بہت نامور ریسلس ہیں کیونکہ ہماری پولیسی ہے کہ ہم ان کو ٹائم کے ساتھ ساتھ ریویل کریں گے تو میں ان کے نام نہیں لے سکتا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے کراؤڈ کے بہت پسندیدہ ریسلس ہوں گے انشاءاللہ یہ بتائیے کہ آپ جو ریسلس باہر سے آتے ہیں وہ بہت ریمانڈ بھی کرتے ہوں گے تو ایک ریسلس کتنا ریمانڈ کرتا ہے پاکستاری روپیز میں کتنے پیسے بنتے ہیں یہ تھوڑا سا سیکرٹ پیسن نہیں ملکہ کہ ہمارے جو ناظرین یہ پتا چلے کہ یہ ایونٹ منیج کرنا کوئی آسان کام نہیں جو اتنی بڑی ایفرٹ آپ کو کر رہے ہیں آپ لوگوں کی ضرورت ہے بلکل جی اس میں بلکل میں اپیل بھی دروں گا لوگوں سے کہ اس میں ہمارے ساتھ تعاون کریں کیونکہ یہ کسی ایک کام ایک شخص کا ہے کسی ایک ادارے کا کام نہیں ہے یہ بہت بڑا کام ہے اور اس کی پاپولارٹی کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے اندر اور ایک نئی انڈسٹری کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے اندر اس میں بلکل ضرور ہیلپ کرنی شاہیے کیونکہ لیکی لی اگر ہماری صورت میں آپ کے پاس ایک ایسی کمپنی آگئی ہے کہ جس کو اللہ کے حکم سے جن کی گریپ اچھی ہے باہر انٹرنیشنل پیرس کے اوپر ریسکلن کے حوالے سے تو اس میں اپنے ملک کے لیے ہماری ضرور اس میں ہلپ کرنی جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ملین ڈالرز میں آتا ہے یہ کام یہ آپ اس کو سمجھ لیں کہ آپ اس کو کسی چیز کے ساتھ کمپیر نہیں کر سکتے جو پاکستان میں ہو رہے ہیں تو پاکستان میں یہ کھیل بہت پسند کیا جاتا ہے لیکن اس طرح سے کھیلہ نہیں جاتا یا اس کو سکھایا نہیں جا رہا ہے کوئی اکیڈمی نہیں ہے یہاں پہ تو اس وقت اسی ورنز میں کوئی پاکستانی رسلر بھی اس سا لے رہے ہیں جی بادشاہ خان ہے ہمارے ہیرو ہیں ہی ستاونلی رسلر in the world پروفیشنل رسلر جو پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ جاتے ہیں ایرینہ کے اندر پاکستان کی نمہندگی کرتے ہیں وہ ہمارے پاس اس وقت available ہیں لیکن کیونکہ پاکستان میں اس سے پہلے اکیڈمیز تھی نہیں تو رسلرز ہیں نہیں تو اس کا اس کا رول ہے اس کا مزاج ہے two to three years اس کی ٹریننگ میں لگتے ہیں ایک رسلر بنانے میں تو یہ it's not an easy task basically تو اس میں ہم لوگ ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے ہی ہمارا یہ والا ایونٹ ہو جائے تو اس میں ہم announce کر رہے ہیں ہماری بات چیز چل رہی ہے اکیڈمیز کے لیے پاکستان میں تو اس میں پھر لیگ سسٹم کے حوالے سے بات کریں گے ہم اپنا بلان دے رہے ہیں بہت جال دن شاہ اللہ جس میں لیگ سسٹم ہوگا جس میں ہر بڑے شہر میں اکیڈمی بنائی جائے گی ٹریننگ سینٹرز ہوں گے اور ہمارا جو فرسٹ پروگرام ہوگا وہ ٹرین در ٹرینرز ہوگا کہ اس میں ہم پراریٹی پر یہ رکھ رہے ہیں کہ جو ہماری دیسی جو سب کانٹینٹ کے اندر رسلنگ ہوتی ہے وہ اس کے داؤ پیج جرہاں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اس کے رولز تھوڑے فریسٹائل ہیں ڈیفرنٹ ہیں یو ایسی تھوڑے سیڈیفرنٹ ہیں تو ہم سپیسیفکلی جو ٹرینر بلا رہے ہیں وہ پروفیشنل رسلنگ کے بلا رہے ہیں تو ہم بہت جلد انشاءاللہ اپنا ٹیلنٹ نکالیں گے اور اس میں ایک بات میں عوام سے بھی آپ کے توسک سے شیئر کرتا چلوں کہ ہماری اگریمنٹس ہیں آسفیا کے اندر فرانس کے اندر یوکے کے اندر بڑی رسلنگ کمپنیز کے ساتھ تو ہم یہاں سے جو ہمارا ٹیلنٹ ٹرین ہوگا وہ وہاں جا کے باہر فائٹ کرے گا اچھے جو ہم نے بات کی کہ یہاں بھی پاکستانی عوام کو کیا فیز بیک تھا انہیں کیسا لگا جی ایسا ایونٹ یہاں منوکت کرایا گیا تو جو باہر سے رسلرز آئے جو یہاں کھیلے اور کھیلنے کے لیے آ رہے ہیں یہاں سے ہو کے جا چکی ان کا کیا تاثر تھا پاکستانیوں کے لیے ابھی ہم نے جتنی بات کی کہ ہمیں رسلرز کو لانے میں اب تردد کم ہوتا ہے گو کے ہے گو کے لوعظمات بہت ہیں ان کو لانے کے لیے بہت ساری چیزیں پوری کرنے پڑتی ہیں اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے ہیں ہم صرف انٹرس پر بات کرتے ہیں تو جو ورڈ آف ماؤت تھا رسلرز کا اس نے ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا رسلنگ ورڈ کے اندر آپ کے جو ٹوٹل ہمارے جو رسلرز ہیں جو ریجسٹرڈ رسلرز ہوتے ہیں وہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو ابھی جو رسلرز ہمارے پاس لاسٹ ہیر آئے تھے انہوں نے جتنے اچھے طریقے سے پاکستان کی ہسپیٹالیٹی کو یہاں کی کیر کو یہاں کی پیار کو وہاں پہ جا کے ڈسکرائب کیا ہے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے جو شیئر کیا لوگوں کے ساتھ تو اس میں ہمیں بہت زیادہ آسانی ہوئی اس ونچر کو ممکن بنانے میں تو رسلرز کا رسپانس بہت اچھا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا جو اب نے ابھی کراچی اور اسلامباد کے اندر ہم نے جو پیس کانفرنس کی ہیں اس میں بڑے اچھے طریقے سے ہمارے وہ ٹائنی جو ہیں انہوں نے پان بھی کھایا کراچی کا تو بیسیکلی یہ ان کی اپنی ریسرچ ہے اور یہ اتنے پروفیشنل لوگ ہیں جب یہ کسی کنٹری میں جاتے ہیں تو یہ اس سٹی کے بارے میں پوری ریسرچ کرتے ہیں کہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں وہاں کے ڈشیز کیا ہیں کلچر کیا ہے اس کے مطابق اب جو لیڈی ریسلر آئی تھی ہمارے پاس یہاں پہ تو کیونکہ ہم نے یہ تو ضرور اس میں آئیڈ اپ کیا تھا کہ کیونکہ ہمارا اسلامی معاشرہ اور ہمارا کلچر کلچر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تو اس کے مطابق چیزوں کو منیج کیا جائے تو ہم نے صرف یہ بات کی اور ہم نے یہ سوچا کہ جب یہاں پہ آئیں گے تو ہم ان کو بریف بھی کر دیں گے تو جو لیڈی ریسلر ہیں وہ دوپٹا اپنا کہیں وہیں سے بائیس ہی لے کریں اچھا تو کہ یہ کوپریٹیو ہوتے ہیں ان کو سمجھانے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑ بہت شکریہ پیر سی اداسے ملیشہ صاحب آپ نے باقت دیا ماری پوریانی شرکت کی بہت شکریہ شکریہ جی ناظرین آج کی ہماری مہمان شرکتی ہے پیر سی اداسے ملیشہ جیسے کہ ان میں میں بات کی کہ وہ کس طرح سے پاکستان میں انٹروڈیوز کرا رہے ہیں ایسے ان کو جو کہ بہت پسندیدہ کھیل ہے لیکن لوگ یہاں پہ کھیل نہیں سکتے کیونکہ یہاں پہ نہ کوئی اکیڈنی ہے نہ جو کھیلنا چاہتے ہیں ان کو ٹرین نہیں کیا جاتا اور وہ ایونٹ ملکت کروا رہے ہیں تو پاکستانی عوام کو وہ شاک و ڈاکس اسے لے گی اس کو دیکھیں کس کو انجائے کرے گی لیکن اللہ کے ولی کا کام صوفیہ کا کام ان کی تعلیمات کا جو کام ہے وہ یہ تھا اسی پہ اپنے پوریاب میں کتام کریں گے کبھی اے حقیقت منتظر کبھی اے حقیقت منتظر نظراء لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے ترپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ تاز میں نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم میں خانہ خراب کو تیرے افوے بندہ نواز میں نہ وہ عشق میں رہی گرنیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ غزنبی میں تڑپ رہی نہ وہ غم نہ وہ خم ہے ظلفِ آیاز میں جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں یہ تھا ہمارا آج کا پروگرم پسنے تیو دیوی کفشاں ملک کو جاورت دیجئے پھر ملیں گے اللہ مارس ملک کو جاورت دیجئے ہوتی ملکو جاورت دیجئے لکھر ملکو جاورت دیجئے